السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام بخاری شریف میں کتاب الجنائس میں حدیث 1379 میں ایک حدیث لاتے ہیں کہ میت پر اس کا ٹھکانہ صبح اور شام کو پیش کیا جاتا ہے اب یہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ کہ ٹھکانہ اس کا آخرت کا ٹھکانہ ہے اگر وہ نیک ہوگا تو کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اور اگر گناہگار ہوگا تو کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے عُرِدَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَيْتِ وَالْعِشِي اِنْ کَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اگر وہ جنتیوں میں سے ہو فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ تو جنتیوں کے مقام میں سے اس کا جو مقام ہونے والا ہوتا ہے وہ ہر صبح اور ہر شام کو اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور اس کو دکھلایا جاتا ہے وَإِنْ کَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ اور اگر وہ مرنے والا دو زخیوں میں سے ہوتا ہے تو اسی طرح صبح اور شام دو زخیوں کے مقامات میں سے اس کا مقام اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے حَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَوْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا تیرا مستقل ٹھکانا اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ اللہ تجھے اپنی طرف اٹھائے گا قیامت کے دن تو یہ روایت جو ہے یہ بخاری شریف میں بھی آتی ہے مسلم شریف میں بھی حدیث 2866 تو متفقن علیہ روایت ہے اچھا اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث 4270 سنن ترمیزی میں بھی آتی ہے حدیث 1072 سنن کبرہ میں 2001-98 سنن النسائی میں 2007-72 مصنف ابن عبی شہبہ میں بھی آتی ہے مصند ابو تعود التیلاسی میں بھی آتی ہے مصند ابو جعلہ میں اسی طرح المعجم السغیر میں تاریخ بغداد میں مصنف عبد الرسلاق میں مصند امام احمد میں اسی طرح اور مختلف کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے تو تعلامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی ابن بطال اس زمن میں کیا فرماتے ہیں آپ متوفی ہیں 449 حجری کے آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر والوں کو یہ خبر دے گا کہ ان کے عمال کی جگہ اور جزا اللہ کے پاس ہے اور ہر صبح اور شام خبر دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کو یہ بات یاد دلاتا رہے گا اور ہم کو اس میں شک نہیں ہے کہ موت اور فرشتوں کے سوال کے بعد بتدریج اجسام کو مٹی کھا جاتی ہے اور اجسام فنہ ہو جاتے اور ان پر کوئی چیز پیش نہیں کی جاتی اور قیامت تک صبح اور شام قبر والوں پر جو ان کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے وہ صرف ان کی ارواح پر پیش کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ارواح فنہ نہیں ہوتی اور وہ باقی رہتی ہیں حتیٰ کہ بند جنت یا دو زخمیں پہنچ جاتے ہیں آپ لکھتے ہیں اسی طرح کہ قاضی ابن الطیب نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آخرت میں صبح اور شام نہیں ہوتے صبح اور شام کا تو یہاں پر صرف دنیا میں اس کا حال احوال ہے اور آل فیرون کے متعلق جو قرآن میں ہیں کہ وہ ہر صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتے ہیں جیسے کہ سورہ مومن کی آیاء فورٹی سکس میں آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان کو قبر میں ہر صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کی دن ان کو اور زیادہ عذاب دیا جائے گا اور جب قبر والوں پر ہر صبح اور شام ان کا ٹھکانہ پیش کیا جائے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ مرد کلام سنتے ہیں ورنہ ان پر ان کے ٹھکانے کو پیش کرنے کا کوئی معنی نہیں نکلتا تو بہرحال اس کے اندر یہ تفصیلات آپ کو غلام رسول سعیدی صاحب نے اس پر بڑی تفصیل جمع کی ہے سورة الانفعال میں بھی تفصیل طبیعان قرآن تو بہرحال دیگر علماء اس زمن میں یہی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ روح قبر میں ہوتی ہیں کیونکہ ان پر ہی ان کے ٹھکانے پیش کی جاتے ہیں اجسام کو تو مٹی کھا چکی ہوتی ہے اللہ یہ کہ قلیل من عباد اللہ وہ جن کے جسم محفوظ رہتے ہیں جیسے کہ انبیاء ہو گئے صدقین ہو گئے شہداء ہو گئے صالحین ہو گئے ان کے علاوہ جو عام لوگوں پر جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جسم تو ختم ہو جاتا ہے اور یہی صحیح مذہب ہے اور روح جو ہے وہ باقی رہتی ہے تو ارواح کے اوپر ان کے ٹھکانوں کو پیش کیا جاتا ہے اچھا دعودی زمن میں یہ کہتے ہیں کہ جو چیز روح اور نفس کی حیات پر اس کے فنانہ ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ قرآن کریم کی آیاء سورة الزمر کی آیاء ہے کہ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نین کے وقت قبض فرما لیتا ہے اور پھر ان روحوں کو ریوک لیتا ہے جن کی موت کا فیصل ہو چکا ہوتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اس آیت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے اور اس پر دلیل ہے کہ روح فنا نہیں ہوتی کیونکہ جو چیز فنا ہو چکی ہو اس کو روکا نہیں جا سکتا یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ شرح ابن بطال میں آتی ہیں جو بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور شرح ہے اس کی جلد نمبر تین صفہ تین سو ساٹھ پر آپ یہ تمام تفصیلات لکھتے ہیں اچھا اب آ جائیں علامہ حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں جو بخاری کے شعرے ہیں آپ بخاری کی شرح فتح الباری کی جلد دو صفہ آٹھ سو چھے پر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر محمول ہے کہ مردے کے جسم کا ایک جز اصلی ہے یا اس کے اجزاء اصلیہ کو باقی رکھا جاتا ہے اور اس میں حیات لوٹائی جاتی ہے اور اس سے خطاب کر کے اس کو اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھکانہ صرف اس کی روح پر پیش کیا جاتا ہو یا جسم کے ساتھ اس کا کوئی جز بھی ہو اور یہ غیر شہداء کے مطالق ہے کیونکہ شہداء کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں اس حدیث میں عذاب قبر کا ثبوت ہے تو یہ بات بڑی ایک امپورٹنٹ ہے کہ بھئی شہداء کی روحیں تو اوری جنت پر ہوتی ہیں ان پہ ٹھکانہ پیش کرنا کیا مطلب انبیاء کی تو روحیں اور بھی عالی مقام پر ہوتی ہیں اور شہداء سے عالی تو صدیقین ہوتے ہیں ان کی روحیں بھی اور عالی مقام پر ہوتی ہیں تو وہ جو عام لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے اچھا اسی طرح اس حدیث میں عذاب قبر کا ثبوت بھی ہے تو وہ لوگ جو عذاب قبر سے انکاری ہیں ان کے لیے اس میں بڑی دلیل ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے اور جسم کے فنا ہونے سے روح فنا نہیں ہوتی کیونکہ ٹھکانہ کسی زندے پر پیش کیا جاتا ہے اچھا اسی طرح فتح الباری ہی میں علامہ ابن عبدالبر کی بھی یہ بات آتی ہے اسے علامہ حجر اسقلانی نے جمع کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ روحیں قبروں کے سہن میں ہوتی ہیں تو علامہ ابن عبدالبر کا یہ استدلال بھی علامہ حجر اسقلانی نے یہاں جمع فرمایا ہے اچھا اسی طرح آ جائیں ایک اور شارع بخاری ہیں علامہ اینی رحمت اللہ علیہ امدت القاری شرح بخاری کی جلد نمبر آٹھ صفہ تین سو تین پر علامہ بدر الدین اینی نے علامہ ابن بطال اور علامہ ابن حجر اسقلانی کی عبارات نقل کرنے کے بعد یہ جو دو میں نے آپ سے ڈیٹیلز دیئی ہیں ان کو نقل کی علامہ اینی نے کیونکہ آپ 855 ہجری متوفی ہیں اور علامہ حجر اسقلانی 852 ہجری متوفی ہیں تو وہ علامہ حجر اسقلانی جو ہیں وہ علامہ بطال سے پہلے شرح بخاری لکھ چکے تھے تو اس لئے انہوں نے اس کو ریفرنس کرنے کے بعد اس میں یہ ضافہ کیا کہ علامہ ابن عبدالبر نے یہ کہا ہے کہ میری نزدیک روحیں کبھی قبروں کے سہن میں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ قبروں کے سہن سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہیں بلکہ جیسا کہ امام مالک نے کہا ہے کہ ان کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ روحیں جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں میں کہتا ہوں کہ روحوں کا جہاں چاہے پھر نہ اس سے معنی نہیں ہے کہ وہ قبروں کے سہن میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد بحکم تعالی جہاں چاہتی ہیں وہاں جاتی بھی ہیں کیونکہ روحیں گھوم پھر کر پھر قبروں میں آ جاتی ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میت کے دفن ہونے کے سات دن تک سیون ڈیس تک ارواح قبروں سے جدہ نہیں ہوتی تو عمدت القاری جلد نمبر آٹھ صفحہ تین سو تین اچھا قبر میں جو مردے پر اس کا چھکانہ پیش کیا جاتا ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمین میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جب لوگ اس سے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے پھر اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سر کی طرف ہوتی ہے اور روزہ اس کی دائیں طرف اور زکاة اس کی بائیں طرف اور صدقہ سرہ رحم اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اس کے پاؤں کی طرف پھر اس کے سر کی طرف سے فرشتے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے داخل ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں جگہ نہیں ہے پھر وہ دائیں طرف آتا ہے تو روزہ کہتا ہے بھئی یہاں پہ بھی جگہ نہیں ہے تو بائیں طرف آتے ہیں تو زکاة کہتی ہے بھئی ادھر بھی کوئی جگہ نہیں ہے تو یہاں سے تم داخل نہیں ہو سکتے پھر وہ پیروں کی طرف آتے ہیں تو صدقہ صلح رحمی اور لوگوں کے ساتھ اچھا سروق مزید نہیں کیا جو بھی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں بھئی ادھر بھی جگہ نہیں ہے تو پھر مردے سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اس کو دکھائے جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ شخص تم میں تھے تو تم ان کے متعلق کیا کہتے تھے اب نئی بات نہیں بنا سکتے جو کہتے تھے اب وہی کہو گئے اور یہ گوائی دیتے تھے وہ کہے گا کہ اچھا مجھے چھوڑ دو حتیٰ کہ میں نماز پڑھ لوں گا دیکھے گا کہ سورج غروب ہو رہا اور یہ وہی شخص کہے گا جو نمازی ہوگا کہ اس کو یہ خیال ہوگا کہ میں ابھی سو رہا تھا اٹھا ہوں کہ میری اثر کی نماز تو نہیں جا رہی ہے تو میں جلدی جلدی نماز پڑھ لوں تاکہ میری نماز تو قضا نہ ہو تو اسے اب خبر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو خبر دوتی ہے کہ میری روح قبض ہو گئی ہے وہ ایک لمحہ ہوتا ہے لیکن اب وہ یہ خیال کرتا ہے کہ شاید وہ ایک خواب ہو تو کہتا ہے کہ بھئی چھوڑو ابھی فرج تک کہتے ہیں کہ تم انقریب نماز پڑھ لوگے ہمارے سوال کا جواب دو تم ان کے متعلق کیا گوائی دیتے تھے وہ کہے گا کہ یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں قواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے یہ اللہ کے بعد سے حق لے کر آئے تھے اس سے کہا جائے گا تم اسی عقیدے پر زندہ رہے اسی پر تم کو موت آئے اور اسی پر تم کو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ پھر اس کے لئے جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی پھر اس سے کہا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور تمہارے لئے جو اللہ نے تیار کیا ہے وہ اس میں اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہوگا پھر اس کے لئے دوزخ کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ تھا اور جو اللہ نے تمہارے لئے تیار کیا تھا وہ اس میں ہیں اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے پھر اس کی خوشی اور سرور میں مزید اضافہ ہوگا پھر اس کی قبر میں ستر ہاتھ وسعد کر دی جائے گی اور اس کی قبر منور کر دی جائے گی اور اس کی جسم کو پھر پہلے کی ذرا لٹا دیا جائے گا اور اس کی روح پاکیزہ روحوں میں کر دی جائے گی اور وہ ایسے پرندوں کی صورت میں ہوں گے جو جنت کے درختوں میں لٹکے ہوئے ہوں گے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس قول کے موافق ہے جو سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں قول ثابت پر ثابت قدم رکھے گا کلمہ التوحید پر کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابتی فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ تو وہ اس سے اندازہ کریں کہ جب جنتی جنت میں جانے سے قبل برزخ میں ہوگا تو اپنے مقامات کو دیکھے گا اور وہ ایسا جنتی ہوگا جسے ابھی جنت میں کسی اور جسم میں داخل کرنا ہوگا تو وہ معاملہ بھی ہو جائے گا اور برزخ میں اس کی قبر ستر ہاتھ وسعت کر دی جائے گی اب اس گڑھے میں بات نہیں رہی ہم تو یہ گڑھے میں دیکھتے ہیں ہم سمجھتے یہ گڑھے کی بات ہے صرف جس میں ہم نے مردے کو دفنا ہے نہیں نہیں بہت سارے مردے تو ان کو تو گڑھا بھی نصیب نہیں ہوتا کوئی بم سے پرخچ اڑ گئے کوئی سمندروں میں دریاؤں میں گر گیا کوئی پہاڑ کے تودوں میں دب گیا کوئی مکان کی چھت کے نیچے دب گیا کوئی جل گیا یہ مختلف ہوتی ہے نا چیزیں تو جسم کے اوپر تو یہ چیز محمول نہیں ہے پھر وہ جو کفار ہیں جو اپنے جو ہے جسموں کو جلا دیتے ہیں یا جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں کہ جا کے کوئی کھا لے ایسے بھی بہت سارے قومیں گزری ہیں تو پھر اگر جسمی ختم ہو گیا تو پھر یہی سوال آئے گا نا ذہن میں کہ پھر عذاب ہی نہیں ہے نہیں وہ برزخی معاملہ ہے اچھا اسی طرح اس روایت میں آتا ہے اور کافر کے پاس جب سر کی جانب سے فرشتے آتے ہیں تو وہاں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی کہ اسے روکے پھر جب اس کی دائیں طرف سے آتے ہیں تو وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی بائی طرف سے آتے ہیں ادھر بھی کوئی نہیں ہوتا پھر اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی پھر اسے کہا جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے وہ مرعوب اور خوف زدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ مومن کے لیے تو اتنے سارے ساتھی ہوتے ہیں نا ساتھ تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا وہ جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے نا کہ اللہ اس سے ثابت قدمی دیتا ہے اور اس کی اس کی لیے ایک اللہ سبحانہ وتعالی ایک دھارز دیتا ہے اب وہ جو کافر ہوتا ہے اس کے پاس تو ایسے کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا وہ مرعوب اور خوف زدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ بتاؤ یہ شخص جو تم میں رہا کرتے تھے تم ان کے مطالق کیا کہتے تھے اور تم ان کے مطالق کیا گوائی دیتے تھے وہ پوچھے گا کون شخص پس کہا جائے گا وہ جو تم میں رہے تھے وہ اس شخص کے نام کو نہیں بوجھ سکے گا حتی کہا جائے گا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہے گا میں نہیں جانتا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہی بات کہتی اس سے کہا جائے گا تم اسی عقیدے پر زندہ رہے اسی پر مرے اور تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے انشاءاللہ پھر اس کے لیے دوزخ کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ دوزخ میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور جو اللہ نے تمہارے لیے اس میں تیار کر رکھا ہے پس اس کی حسرت اور افسوس میں اضافہ ہوگا پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا جنت میں ٹھکانہ تھا اور اس میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کی تھیں بشرتے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے پھر اس کی حسرت اور افسوس میں مزید اضافہ ہوگا پھر اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی پسکنیاں ادھر سے ادھر نکل جائیں گی سو یہ اس کی زندگی کی تنگی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ تاہہ میں آتا ہے کہ پس اس کے لئے تنگی کی زندگی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَى اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے اب یہ جو میں نے آپ سے بڑی طویل روایت آپ سے ذکر کی ہے اس میں اب آپ کو برزخی زندگی ان کے حالات بھی پتا چلے اور یہ بھی پتا چلا کہ اس کے اندر جو ارواہ ہیں وہ پھر اس کے بعد سوال جواب کے بعد ان کا ماملہ جدہ ہے جسم کا ماملہ جدہ ہے اور جو اچھی ارواہ ہیں ان کی قبر میں اضافہ بھی ہے قبر منور بھی ہے اور جسم کو پھر پہلے کی طرح لوٹا بھی دیا جاتا ہے اور روح جو ہے وہ پاکیزہ روحوں میں کر دی جاتی ہے اور ایسے پرندوں کی صورت میں انہیں کر دیا ان کے پرندوں کی جسموں میں انہیں ڈال دیا جاتا ہے اور ان پرندوں کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ جنت کے درختوں سے لٹکیں اور وہاں رزق ہے کیونکہ روحوں کو تو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے نا ان کی تو خضا روحانیت ہے جسم جو ہیں ان کو پھر دوسری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے اچھا یہ بڑی طویل روایت جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ صحیح ابن حبان میں آتی ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حدیث نمبر 3113 مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے حدیث 67003 اور مصنف ابن عبیش شہبہ میں بھی آتی ہے اور اسی طرح امام حاکم اسے المستدرک میں اور اسی طرح موجم العوسط میں روایت کرتے ہیں اور حافظ حیسمی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی صنعت درجہ حسن کو پہنچتی ہے اور مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے تو بارہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی احادیث مبارکہ زمن میں آتی ہیں کہ میت پر ان کے ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے قرآن مجید کی آیات سے عذاب قبر پر دلائل بھی آتے ہیں احادیث سے عذاب قبر پر دلائل بھی آتے ہیں عذاب قبر کی نفی پر قرآن مجید سے دلائل اور ان کے جوابات بھی آتے ہیں اور عذاب قبر کی خلاف عقلی شبہات کی جواب بھی آتے ہیں اور بہت سارے بہت سارے ٹاپکس ہیں اتنے سارے اس کے اندر جو ہے ایک تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہم پہلے بھی بیان کرتے رہے اور مزید تفصیل پھر آئندہ دروس میں بھی بیان کرتے رہیں گے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور یاد رکھئے گا کہ قبر میں روزانہ صبح و شام جنتیوں کو اپنا مقام دکھا کر جو ایک غیر معمولی سی لذت و مسررت حاصل ہوا کرے اور دوزخیوں کو دوزخ کا اپنا ٹھکانہ دیکھ کر روزانہ صبح و شام ایک رنج اور مزید غم ہوا کرے گا اس دنیا میں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنتیوں میں شامل کرے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم